سانا مرزا صاحبہ یہ جو اس وقت مشاہد حسین سید صاحب نے بات کی ہے ایک ٹی وی انٹریویو انہوں نے کہا ہے کہ یہ مدر آف آل ڈیلز شاید ہونے جارہی ہے آپ کو ایسا کوئی ماحول بنتا نظر آ رہا ہے کہ چیئرمنٹ پی ٹی آئی سے اس طرح کی کوئی ڈیل ہو اور پھر آنے والے انتخابات میں ہمیں پاکستان طریقہ انصاف بھی الیکشن میں اسی طریقے سے حصہ لیتی نظر آئے جس طرح باقی سیاسی جماعتیں لے رہی ہیں اور باب پہلے تو بات یہ ہے کہ وسان صاحب بہت ہی مزائیہ باتیں کرے تھے اور مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ کون سے الیکشن کی بات کرے تھے ہمارے ہاں ستر کی دہائی کے ایک الیکشن کے علاوہ کون سا الیکشن ہے جس کو جو ہے وہ غیر منصفانہ نہیں کیا گیا جس میں اپنی مرضی کے لوگوں کو آگے نہیں لائے گیا میرا خیال ہے کچھ حقیقتیں ہیں ہمیں تھوڑا مضبوط ہو کے ان کے اوپر بات بھی کر لینی چاہیے اور یہ کہہ دینا چاہیے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی ال الیکشن منصفانہ نہیں ہوتا ٹرانسپینن نہیں ہوتا ہر پولٹیکل پارٹی کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک جگہ پر اپنی اچھی پی آر بنانی ہے اپنے اچھے تعلقات بنانے ہیں اور اگر ہمارا اس دفعہ گیل جم گیا تو پھر اس کے بعد ہمیں انتخابات میں کامیابی ملے گی تو میرا خیال ہے کہ وسان صاحب ہو یا کوئی بھی سیاسی جماعت ہو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے اور کونسی پیپلز پارٹی جو کہ چاروں صوبوں میں ابھی بھی موجود ہے پیپلز پارٹی پچھلے کاف ہی عرصے سے پنجاب میں پیٹھنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ان کے پیرے نہیں جم پا رہے اس وقت نون لیگ کو اپنے اوپر بھی تھریٹس موجود ہیں کیونکہ نون لیگ جہاں سنٹرل پنجاب میں بولتی تھی وہاں سنٹرل پنجاب میں بھی لوگ ان کے خلاف ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ پولٹیکل پارٹیز کو تھوڑا سج بولنا چاہیے دوسری بات یہ بسان صاحب کا میں بڑا اعترام کرتی ہوں لیکن یہ بھی بات اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سولہ ماہ کے آخری دن تک جب آپ حکومت کرتے رہے اس وقت تک آپ نے شکایت نہیں کی نون لیگ سے کسی الیکشن ایسے ہونے چاہیے ویسے ہونے چاہیے جیسے ہی آپ حکومت سے نکلے آپ کو فوراً یاد آ گیا کہ جی یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو در موجود ہے ان میں خوف ہے یہ بزدل ہیں یہ انتخابات نہیں چاہتی ہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے میرا خیال ہے یہ تمام توجیحات جو ہیں وہ الیکشن کیمپین میں اگر استعمال ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا اگر آپ نے پیپلز پارٹی نے بندوق اسٹی ایڈشمنٹ کے کندے کے اوپر رکھے نون لیگ کو نشانہ بنانا ہے تو آپ دریکلی کہہ دیجئے کہ ہم سے ڈیل کرنے آپ مسلمی نون سے نہ کریں اور جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے میرا خیال ہے مجھے یہ کلیر کر دینا چاہیے کہ پاکستان طریقہ انصاف کو بھی بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ جس طرح جھاڑو پھیڑ کے ان کے تمام کارکنوں کو ان کے تمام لیڈروں کو اس وقت بند کیا جا چکا ہے اگر وہ واپس نہیں آئے تو الیکشن میں کیا پارلمنٹ پہ بھی کسی ک کونے خدرے میں بھی وہ نظر نہیں آئیں گے خان صاحب جس ٹائم سے بھی گزر رہے ہیں چاہے وہ دو سال جیل میں رہیں یا دو مہینے جیل میں رہیں لیکن خان صاحب کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی بہت اچھے طریقے سے کہ جو دائیں بائیں کھڑے ہو کے لوگ انہیں مشورے دیتے تھے وہ مشورے دینے کے بجائے ان کو ڈبو رہے تھے اگر خان صاحب ان کی بات نہیں سنتے جو پیراشوٹ سے پاکستان طریقہ انصاف کے اندر اترے تھے جب اسٹیبلشمنٹ ان کے دائیں وہاں ان تمام لوگوں کو لے کر آ رہی تھی جو کہ الیکٹیبلز تھے جو کہ وہ تمام لوگ تھے جو کہ ہر گورنمنٹ میں اس گورنمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں تو اس وقت خان صاحب سو رہے تھے خان صاحب کو بھی تو یہ سوچنا چاہیے تھا میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کے پاس اس سے بہترین موقع نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک نئی شکل میں دوبارہ سے ری اسٹیبلش کریں ان تمام لوگوں کو لے کر آئیں جو پی ٹی آئی کے کور ممبر تھے جو پی ٹی آئی کی اصل جان تھے جن کو آپ استدار میں آنے کے بعد آپ نے سائٹ پر کر دیا اور جہاں تک آپ نے ڈیل کا سوال کیا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کی بہت گنجائش موجود ہے اور یہ ففٹی ففٹی پرسنٹ چانس ہے اس کی ایک بڑی وجہ میں آپ کو بتا دوں یہ ہے کہ مسندگ نون کو یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ آپ اگر انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی اور خاص طور پر صابق آرمی چیف اور صابق دی جی آئی ایس آئی کو ماف کر دیں گے اور بار بار ان کو نہیں گھسیٹیں گے اعتصاب کے لیے تو پھر آپ کے لیے صرف لیول پلینگ فیل بنائی جائے گی جس کی شکایت پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے اور بلکل درست کر رہی ہے لیکن جس طریقے سے نواز شریف صاحب نے اپنا سٹانس بدلا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ان سب لوگوں کا بھی اعتصاب ہونا چاہیے تو اب سوچنے والی یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا واقعی اب نون لیگ کو وہ موقع دینا چاہیے یا پھر ان کے سامنے ایک ایسی ہنگ پارلیمنٹ لانی چاہیے جس میں پی ٹی آئی کا بھی ایک حصہ ہو تاکہ ان کی اس گردن کے اوپر بھی تہر رکھا جا سکے تو میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کو اس وقت بہت ہی سنسبلی سوچنے کی ضرورت ہے جذبات کے بجائے عقل سے سوچنے کی ضرورت ہے اگر اس الیکشن میں بھی انہوں نے موقع گوا دیا تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ اگلے پانچ سال بھی پاکستان تحریک انصاف کو اسی طرح رگڑا لگائیں گے یہی نیب ہوگا یہی کیسز ہوں گے اور یہی خان صاحب اور ٹی ٹی آئی کے باقی لوگ ہوں گے اس سے بہتر ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ پارلیمنٹ میں واپس آئے جمہوریت میں واپس آئے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور تمام پولیٹکل پارٹیز کو ٹپکائن دیں اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا یہ جب دوہزار تیس میں وہ جنوری میں الیکشن ہو یا فروری میں الیکشن ہو وہ جب بھی انتخاب ہوگا اس انتخاب کے نتائج پر پھر شور اٹھے گا چونکہ اگر ایک سنگل میجورٹی کسی پارٹی کو نہیں ملی تو سب ایک دوسرے پر پھر دھاندلی کے الزامات لگائیں گے پیپلز پارٹی کو ابھی سے اعتراض ہے پاکستان طریقہ انصاف یہ بھی کہہ سکتی ہے ہمیں کیمپین کرنے کا موقع نہیں ملا ہم تو عوام میں جائی نہیں سکے مسلم لیگ نون بھی کوئی نہ کوئی ایسا اپنا نکتہ اٹھا کر لائے گی جو وہ جواز کے طور پر پیش کرے گی دیکھیں عوام میرا خیال یہ ہے کہ جب سے میں اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں ہم نے کوئی ایسا الیکشن ہوتے ہوئے پاکستان میں نہیں دیکھا جس کے اوپر ریزیویشن نہ کی گئی اس کی وجہی ہے کہ ہمارے الیکشن صحیح طریقے سے ہوتا ہی نہیں ہے ہمارے یہاں جو ہے وہ یا تو باکسز اٹھا کے لے جاتے ہیں یا تھپے لگ رہے ہوتے ہیں یہی سندھ ہوتا ہے یہی پنجاب ہوتا ہے یہی بلوچستان ہوتا ہے کس طریقے سے الیکشن ہوتا ہے آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز میوچلی انڈرسٹین کر لیں کہ کس کا کتنا سٹیک ہوگا کس کو کتنا حصہ ملے گا تو let's be open about it ہمیں اس چیز کو سمجھ دینا چاہیے کہ کم از کم پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیچ پر ہونا چاہیے اگر ہم ووٹ کو عزت دینے کی بات کر رہے ہیں ووٹ کو عزت اسی صورت میں مل سکتی ہے جب آپ میوچلی انڈرسٹین کر سکے کہ کس پولیٹیکل پارٹی نے کیسے کنٹیسٹ کرنا ہے جس طرح پی ڈی ایم میں انہوں نے بھی اپنے سولہ ماہ گزارے ہیں اس میں مائنس طریقہ انصاف جس طرح سولہ ماہ پی ڈی ایم میں اتنی ساری جماعتوں نے ایک ساتھ گزارے اور اس دوران کوئی انہوں نے ایک دوسرے پر تنقید نہیں کی ایک دوسرے کی پالیسیز پر نئی تنقید کی لیکن جیسی وہ حکومت ختم ہوئی اب آپ دیکھیں سب ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں میں یہی تو آپ سے پچھلے سوال پر بھی پہلے عرض کر رہی تھی کہ یہ سولہ ماہ سو رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی یہ سولہ ماہ مسلمی نون کیوں نہیں کہہ رہی تھی کہ جی یہ جو چینی غائب ہوئی ہے یہ جو آٹا غائب ہو رہا ہے یہ جو فلا چیز غائب ہو رہے ہیں یہ ہم نے نہیں کی پیپلز پارٹی نے کی اے جیسے ہی سولہ ماہ کمپلیٹ ہوئے انہوں نے ایک دوسرے کی باتیں کرنا شروع کر دی تو آئی ٹنگ یہ نہیں کرنا چاہیے اس میں ایک بات ضرور میں کہوں گی کہ شہباز شریف صاحب میچوڑ لی ڈیل کر رہے ہیں زرداری صاحب بھی کسی اے تک میچوڑ لی ڈیل کر رہے ہیں کہ وہ خود بیان بازی نہیں کر رہے اگر انہوں نے بلاول کو آگے کیا ہوا ہے تو اس کو میں شاید الیکشن کیمپیننگ کا ایک ٹاکٹک بھی کہہ سکتی ہوں لیکن ان کو یہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے بڑی مشکل کے ساتھ وہ سولہ ماہ گزارے اس میں کچھ غلطیاں بھی ہوئیں کیونکہ آپ کو بہت بڑے ایک جھنڈ کو ساتھ لے کر چلنا تھا لیکن آئی ٹھنگ اس وقت ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کچھ اداروں کو محدود کرنا چاہیے انتخابی محول سے الگ کرنا چاہیے اور پولٹیکل پارٹیز کو صحیح معینوں میں جو ڈیموکرسی کی اصل جان ہے ان کو پولٹیکل مومنٹ کے اندر آنا چاہیے انتخابات میں شامل ہونا چاہیے پی ٹی آئے ہو مسلم نگنون ہو پیپلز پارٹی ہو ہر جماعت کو انتخاب میں شامل ہونے کا حق ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم کوئی نہ کوئی انٹی بیانیاں لے کے جائیں چاہے وہ انٹی پی ٹی آئے ہو چاہے انٹی نون ہو چاہے انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو ہم لوگوں کے پاس منشور لے کر کیوں نہیں جاتے جس طرح انڈیا میں ہوتا ہے جس طرح ٹرکی میں ہوتا ہے کہ وہ اپنا ایک پورا منفیسٹو بناتے ہیں کہ ہم اگلے پانچ سال میں یہ کریں گے ہم جو کہتے ہیں ہم پانچ سال کیا ہم اگلے دس سال میں نہیں کر پاتے اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس جو ادھر ادھر سے ہم نے جمع کی ہوئی ہوتی ہے ہم پانچ سال یہ کام نہیں کرتے کہ ہم نے اگلے پانچ سال میں کیا کرنا ہے تو آئی تنگ ہمیں اپنے منفیسٹو پر کام کرنا چاہیے ایکسپٹ کر لینا چاہیے کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں لیکن اگلے پانچ سے دس سال میں ہم ملک کو یہاں لے کے جا سکتے ہیں تو آئی تنگ اس کی ضرورت ہے اگر پوزیٹیو سوچ ہوگی تو پھر بہتر ہوگا بجائے اس کی کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر کرٹسزم کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے